ابھی اب ہم لوگ یہوں کے کھیت پہ جا رہے ہیں کسانوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ گاؤن کے اندر ابھی کسان جو ہے کس طریقے سے کام کرتے ہیں میں سمرتن سے کرتے ہیں سمرتن کرتے ہیں پورا سمرتن ہماری کرتے ہیں آپ کو پلیتوں میں ساماجی کوئی گیتے بناتے ہیں ایک آدمی ایک پولی اٹھا رہے گا ایک آدمی ایک پولی اٹھا رہے گا تو تریسر پہ رہتے ہیں ایک آدمی یہ اپنے گھر پہ لے جائیں گے نزب گھڑ ہے نزب گھڑ منڈی نہیں چل رہی ہے گھر پہ لے جائیں گے منڈی کھلے گی تو پیچھیں گے وہ مجدور ہو پیسہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے گھر پر ہی رہتے ہیں یہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں ہمارے گھر پہ لے جائیں گے جیسے لوگ ڈاؤن کھلے گا جب منڈی میں چلے جائے گا ہمارے گھر پہ لے جائیں گھر پہ لے ہیں ملتا ہے خانا جو ہے لین کا لیٹ آتا ہے جو مزور آدمی ہے جو لے قرائدار رہتے ہیں ان کا خانہ بھی بہت کم آتا ہے لیٹ آتا ہے اپنے دور سے دینے لگ رہے ہیں تقریبا ہم نے ایک ہے کہ ایک ہے ہم سرکار سے اہ چار ہے کہ چمیدار ہوگی اتنی چھوٹ دی جائے 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 کوئی چیز خراب ہوگی پہلے لوگ ڈاؤن کے بعد میں سرکار نے کرونا سے بچنے کے لیے دوسرے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کری اب بیس تاریخ کو کسانوں کو ریایتیں دینے کی بات چل رہی ہے آئیے ہم ہرن قدما گاؤ نجفگر جلے ڈلی کے اندر انہی کچھ کسانوں سے بات کرتے ہیں جو اس وقت کھیت میں کام کر رہے ہیں کیا ہے ان کی سمسیہیں کیا ہے ان کی اپیکشہ اور ان سب کے ساتھ میں لوگ ڈاؤن میں وہ کس طریقے سے جیون یتیت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اور گاؤں کو شوست رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ایسا ہو جائے کہ ہمارے کو سمان مل جائے مطلعہ جو کھیتی کا سمان ہے اگر ماندی جے کوئی کھیتی کرتے پر پھلوک جاتا ہے ماشین کھناب اجاسی تو آپ کو اس کی دروت چھئی ہے آنجی وہ سمان مارے کو ملنا چی ہے ہمارے کو جو ہے جو ہماری ماشینگیری ہے اس کا ہمارا کو ٹوٹھوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا سمان ہمارے کو سدھی آتپائے مل جانا تھی ہے ابھی جو ہم کل فین بیلٹ ڈالوانے گئے تو چھے گنٹے ہم بادرود کھڑے رہے ہیں یہ ایک چیز آپ چاہتے ہیں آہا پھر دوسری بات ہے ان کھتوں کے اندر نیل گائے بہت ہوگی ہے وہ اجار کرتی ہے ہماری فسل جو تبا کر دی نشٹ کر دیتی ہے ان کا انتظام ہونا چاہیے ایم سیڈی جو کچھ کروائی نہیں کر دی ساپ سفائی ہوتی ساپ سفائی نہیں ہو رہی نہیں اوری 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 کاؤں میں بہت زیادہ گندگی ہے بہت زیادہ گندگی ہے انکودنا انکودنا بککروارا مونڈ کا یہ جو نالیوں کے سفائی نہیں ہو رہی سفائی کرمچاری چودہ چودہ لگے ہوئے ہیں ان وہ جو ہے روڑوں کو ساپ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے آپ ہی کرتے ہیں اچھا ایک کی بچائیں جب یہ لوکتاؤں نے کروڑا سے بچنے کے لئے اس کے لئے گاؤں میں سمرتن ہے ہاں جی بالکل سمرتن ہے سب اپنے گھر پہ ساری چیزہ کا ٹھیک کرنا جا سب اپنے گھر پہ رہتے ہیں پھر دوسری بات گاؤں کے سب جوو مین رسٹے ہیں انتر گشنے کے وہ سب بند کر دئی گئے سب بند کر دئی گئے سب بند کر دیا گئے آپ کو در ٹھوڑا سا نہیں ہو رہے کہ جسے فرکار گھر کے انٹر پڑی رہے گی ٹھو فرسل یہ نہیں جا دے کی سرکار اس پاسر کو کھرید لے جیسے آپ کو پیسا مل پائے سرکار ہم طوشہ رے گھر پہ آکے خرید لیں مگر ایسا ہوں نہیں رہا نہیں جی ہماری جو ہم انڈی ابھی بند ہے پھر دوسری بات جو ہے ابھی منڈی کو جاتے بھی ہیں تو کوئی کہتا ابھی نہیں لے گے ہم نے اس لیے گھر پہ جو ہے سٹوک کرنا پڑتا ہے ڈر تو رہتا ہے گلہ کیوں گی ڈر تو رہتا ہے کوئی نہیں ہے اپنے گھر پہ ہی رکھتے ہیں کوئی برام ڈی بھی نہیں بھئی مال تا جب رکھا گا کوئی کسان لوگ ڈاؤن کا سمرتھن کر رہا ہے پر ساتھ میں کچھ گاؤں میں بہتر پانی اور گندگی مٹانے کی گوہار بھی لگا رہا ہے پانی پیا چھا نہیں آتا گندہ پانی آتا جی اوگال کے اس کو پینہ پڑتا جی بازی پڑتا نالی کی بھد ہو آتی ہے جی جب یہ ہیرن کودما گاؤں سے یہ جی میں بھی سفائی بھاری بھری رہتی ہے مچھوں بھی اتنے کارٹے رات بار سو نہیں پاتے کھجا 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 دیکھو چینیشانہ بھی ہورے پوری رات ایسے ہی نکل جاتی ہے آئیے اب ہم ہرن کدما گاؤں کے اندر کرائے پر رہ رہے مجدوروں سے بات کرتے ہیں یہ مجدور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے واپس نہیں جا پائے تھے پر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ان کے سواست کے لیے ہے کیا کرتے ہیں یہ کیا یہ کھیت میں کچھ کام کرتے ہیں کس طریقے سے اپنا یہ جیون رتیر کرتے ہیں آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں پورا بند ہوا ہے آپ کو لگتا ہے اس بیماری کو بچانے کے لیے کرا گیا ہے ٹھیک کیا گیا ہے ہاں ٹھیک کیا گیا ابھی کیا کھیت میں ایک مجدوری مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے مجدوری رہا ابھی کٹے گیا اس کے بعد گہوں بینچ کے دے گا کرائے پہ رہتے ہیں اس نے پیسے تو نہیں مانگ گئی نہ بھی نہیں مانگ گئی کہ سرکار سے کیا چاہتے ہو سرکار سے یہ چاہتے ہیں دو تیل پیتے کے بند ہے پیسے نہ پڑے کہاں سے دو گا کرائے کا پیسے نہیں دے گا کہاں سے دوں گا پیدا ہوتا لیں ہمیں نہیں کر پا رہے ہیں پیسا بھی کہاں سے آئے گا پیسے دیں گے پیسے اچہ اگر ایسے بند نہیں ہوتا تو اس سوگر آپ کو گھر جانے کا matter تو آپ گھر چلے جاتے ہیں نہیں تو جیسے کمپنی안 میں چلتے تو اس میں کام کرتے ہاں پیسے ملتا ہے کمپنی میں جب کرتے ہیں کمپنی میں مل یادہ تھا نو آزار دس آزار گیارہ آزار تک مہینے کا بہت دکت ہو رہی ہے مجھے سے آپ کو ایک بھی کا کھٹنے کتنا مل جاتا ہوگا آزار روپے ملتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم بنایوں کے رہنے والے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے ہمارے لیے ہی ہورا ہمارے دیش کے لیے ہورا ہے ابھی آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگا رہا نہیں نہیں ابھی ایک پیسہ کھانا پینہ ہو پا رہا ہے ہاں 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 کھانا پینہ اچھے ایک چی بتائیے تین مہی تک جیسے ہے ہاں جی اب آپ چاہے جاتے تین مہی کو سرکار کھول دے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کھول دے ہم اپنے گھر پہنچ جائے ہم یہاں پریسان ہے ہمارا گھر لکھنا ہو ہے ہاں جی تین مہی تک آپ کو سمجھنا رہی ہیں یہ دیش کے لیے کیا گیا ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا ہاں ہمارے دیش کے لیے ہمارے ہی پیسے شام تک کیا کر رہے ہیں آج کچھ نہیں ادھر ادھر گے ہوں کٹ لیتے ہیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے جو چار سو روپے مدوری وہ دو سو روپے کہ رہے ہیں کرو بائی بیٹھے ہیں تو کھانے کے لیے کھرچہ کھانا باقی مل رہا ہے ہاں جی ہاں جی مجدوری کا جو کسان دے رہا ہے اس کا کھیت ہے وہ پیسہ دے رہا ہے ہاں جی دے رہا ہے پر کم دے رہا ہے ہاں جی کم دے رہا ہے پر کہتے ہیں باب نے پیسہ دیں گے ہاں جی ہاں جی میرا کنکلوجن یہ ہے کسانوں سے بات کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد پہلی چیز کہ کسان لوگ ڈاؤن کا سمرتھن کر رہا ہے پر ساتھ میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سمسیاں ہیں اس کو دیکھا جائے پہلی سمسیاں کہ ابھی منڈی کے اندر بکری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو جو گے ہونک ہے جو تریشر سے نکلتا ہے اس کے ادبوریوں میں اس کو اپنے گھر پر رکھنا پڑ رہا ہے تو ایک ڈر ہے کہ کئی کیڑے ہیں وہ کیڑے نہ لگ جائیں اس کے اندر دوسری چیز گاؤں کے اندر ساف سفائی ہونے کی ضرورت ہے اگر ساف سفائی کم ہوگی تو بیماری زیادہ پھیلے گی تیسری چیز اگر مان لیجے کوئی ٹریکٹر ہے تھریشر ہے اس کا پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو گھنٹوں دور تک جانا پڑتا ہے تب جا کے اس کا پارٹ ملتا ہے یا اس کا سلیوشن آتا ہے اس کو ہمیں کھیتوں تک ہی پہنچانا پڑے گا یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب چیزوں کا دھیان بیس تارک کو جو ریلیکسیشن کی بات کی جا رہی ہے اٹلیس کسان کے لیے ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا اور ایک اور چیز یہ ہے میرے ساتھ پردیب بھنڈاری کے ساتھ گراؤنڈ زیرو پہ چڑنے کے لیے بہت بہت دھنیوان اسی طریقے سے میں آپ کو سمین سے زمینی وائسز دکھاتا رہوں گا اور اس کے بیسس پہ نارسز دیتا رہوں گا اور یہ یاد رکھئے گا مجھے گہوں اور دھان میں فرق اچھی طریقے سے بتائیں شکریہ